سلام علیکم آج ہم دیکھنا جارہے ہیں سسٹینیبل اربن ڈرینیس سسٹم اس کو سیو ڈی ایس بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کو سسٹینیبل اربن ڈرینیس سسٹم یعنی کہ ڈرینیس کے لیے ایک ایسا میتھڈ ہے سسٹینیبل ہے جو کہ یعنی کہ اربن مصدح ایریا مرحبا تو اس کو ہم دیکھنا جا رہے ہیں اس سے traditional method جو اس کے علاوہ جو method use ہوتے تھے جو drainage کے لئے use ہوتے تھے زیادہ وہ ہوتے تھے وہ یعنی کہ اس سے better نہیں تھے یہ زیادہ most useful ہے most better ہے اس سے تو اس کے دیکھ رہے ہیں اس میں ہوتا کہ یہ approach ہوتی ہے approaches to manage the surface water surface water یعنی کہ جو water بارش کی وجہ سے آ گیا runoff بن گیا وغیرہ وغیرہ surface water جو water surface پہ ہے ٹھیک ہے earth کی تو اس کو approach کرتے ہیں اس کو manage کرنے کے طریقے ڈھونڈتے ہیں manage اس طرح کرتے ہیں کہ اس کو مدے نظر رکھتے ہیں کہ manage کرتے ہیں کہ water کی quality بھی بڑھے quantity بھی بڑھے اور biodiversity بھی ہماری اچھی ہو اور amenity بھی یعنی کہ ہم سہولیات بھی دے سکیں لوگوں کو تو یہ زیادہ preferable ہے اس کے main aim جو ہیں وہ یہ ہے کہ water quality quantity biodiversity amenity بغیرہ increase ہو surface water کو manage کرنے کے طریقے ڈھونڈتے ہیں ایسے ہم تو سڈ یعنی کہ اسی system کا کہہ رہا ہے سڈ جو ہے mimic nature nature کی ایک دوسری شکل سے کہہ سکتے ہیں آپ اس کو کہ یہ nature کے کافی قریب ہے اور typically manage rainfall close to the where it fall اور یہ manage وہیں پہ کرتا ہے جو بارش ہوتی ہے جہاں پہ وہیں پہ اسے پانی کو manage کر لیتا ہے بجائے اس کے پانی کا انجزار کرے گے وہ run of بنے اور وہ ایک flood کی situation اکتیار کر لے تو اس کو manage وہیں پہ کر لیتے ہیں جہاں وہ گر جاتا ہے تو یہ اس کے system کے طریقے کار بتا رہا ہے سڈ آر ڈیزائن یہ ڈیزائن کیا جاتا ہے تو ترانسپورٹ دیس سرفیس وارٹر کے سرفیس وارٹر کو کسی خاص مقام پہ لے کے جائے جائے اور سلو کیا جائے رن آف کی جو سپیڈ ہے اس کو سلو کیا جائے تاکہ وہ damage نہ کرے ٹھیک ہے data provide area اور یہی سڈ یعنی کہ اس کے مطابق اس system کے مطابق ایک area provide کرتے ہیں وارٹر کو store کرنے کے لیے nature contours بنایا جاتے ہیں can be used to allow water to soak in تاکہ وہ پانی infiltrate ہو سکے گراؤنڈ کے flood کی situation management کی جاتی ہے اس وارٹر کو کس طرح useful بنانا ہے تو یہ اس کے method ہے اب وہ کہتا ہے کہ یہ کیوں sustainable ہے sustainable اس کو کیوں کہہ رہے ہیں باقی system traditional method جو تھے ان کی بجائے کیونکہ کیونکہ یہ manage کرتا ہے run of یعنی کہ manage کرتا ہے run of volumes کو ٹھیک ہے volumes جو ہوتا ہے اس کو control کرتا ہے manage کرتا ہے اور اس کے flow rates کو surface پر move کرواتا ہے ٹھیک ہے providing opportunities for جبکہ دوسرے جو method تھے وہ اس کو control نہیں کرتے تھے وہ اس سے بچنے کے طریقے ڈھون رہتے تھے کہ اس run of کو کیسے شہر سے باہر نکالا جائے لیکن اس میں جو ہے وہ شہر کے اندر رکھتے ہوئے ہی اس کو useful طریقے پر کیسے use کیا جائے اس وانی کو یہ وہ طریقے بتاتا ہے تو یہ زیادہ better اس لئے ہے تو run of volumes کو manage کرنے کے طریقے بتاتا ہے opportunities دیتا ہے use تاکہ run of کو ہم useful useful بنا سکیں اور enhanced water quality quality کو بڑھاتا ہے means کہ اس میں pollution جو ہے گندہ مادہ ویسٹ وہ ختم کرتا ہے وہ ختم کرنے کے لئے الادہ سے اس کا system بنا ہوئے quality increase کرتا ہے nature floor remedy in water یعنی کہ اس کی جو قدرتی پانی ہے نا اس کی حکومت کو برقرار رکھتا ہے water courses میں provided and attractive habitat for the wildlife اور یہ biodiversity وغیرہ یعنی کہ اس کی attractive habitat یعنی کہ ان کے لئے اچھی جگہ مہیا کرتا ہے ایک اچھا environment دیتا ہے provide opportunities for یہ سارے اس کے benefits you can say provide opportunities for evaporate evapotranspiration یہ evapotranspiration میں بھی helpful ہوتا ہے ٹھیک ہے اور encourage natural groundwater recharge natural یعنی کہ infiltrate کرنے بھی مجھے دیتا ہے water کو جب ہم store کرتے ہیں تو infiltrate بھی ہوتا ہے تو یہ اس کو بھی helpful ہوتا ہے create a better place اور یہ پانی جب ہم useful طریقے سے use کریں گے تو ہمارے پاس ایک better place ملے گی اچھی جگہ ملے گی زندہ رہنے کے لیے leave and to work and to play وغیرہ ٹھیک ہے تو ایک اچھی زندگی یعنی کہ سہولیات ملتی ہیں amenity وغیرہ انسان کو مل جاتی ہیں اس کے بعد آ جاتا ہے create a law new development اور پھر اس وجہ سے development new ہوتی ہیں area میں economy اس کی اچھی ہوتی ہے اس جگہ کی ٹھیک ہے اور اس کے بعد آ جاتا ہے کہ this drainage is moving away from اور اس کی جو سوچ ہے وہ سوچ کی اکاسی کہا رہا ہے وہ بتا رہا ہے کہ drainage is moving away from اور یہ سسٹم جو ہے یہ دور ہے اس سے اس سسٹم سے traditional جو پچھلا ہمارا چلتا آ رہا تھا اس thinking سے اس کی thinking اور ہے اس سے کہ وہ جو design ہوتا تھا وہ صرف design ہوتا تھا only to manage the flood risk وہ flood کے risk کو manage کرتا تھا یعنی کہ flood نہ آ سکے اس کو manage کرنے کے لیے کیا کیا جاتا تھا پانی کو شہر سے باہر نکال دیا جاتا تھا سرٹ پرنسپل اس کے پرنسپل main پرنسپل وہی ہیں اس کے پرنسپل دیکھ لیتے ہیں کن بیس پہ یہ ورک کرتا ہے that influences planning and designing process enables to mimic the nature اور یہ جو planning اور designing کی جاتی ہے اس سے پہلے تو یہ اس کو natural drainage system کی طرح بنا دیتا ہے اب storing runoff کہ اس کے پرنسپل دیکھتے ہیں اس میں runoff کو store کے جاتا ہے پھر اس کو slowly slowly release کے جاتا ہے پھر harvesting بھی کی جاتی ہے پانی کی وہی جو بارش آئی ہے اس کو پانی store کر لیا جاتا ہے using a rain close to the اور جہاں پہ گرتا ہے پانی وہاں پہ storage tank وغیرہ بنا کے اس کو harvest کیا جاتا ہے allowing the water to soak into the ground اور پانی کو زمین کے ادھر infiltrate کرتا ہے یہ store کر کے اور وہ اس طرح سے ground water میں recharge ہو جاتا ہے ground water increase ہو جاتا ہے اور slowly transporting water to surface اور یہ slow down یعنی کہ اس کی runoff کی جو speed ہے وہ slow down کر دیتا ہے damage کم ہوتے ہیں تو filtering filter out the pollutant یہ pollutant کو بھی یہ جب slow کر لیتا ہے control کر لیتا ہے runoff کو تو اس میں pollutant بھی ہم اپنی مرجی سے filter out کر لیتا ہے اس میں allowing the اور اس کے بعد along sediments to settle down to controlling the flow اب جب ہم control کر لیتا ہے water کو surface کو تو پھر ہم ان کو sediments کو allow کرتا ہے کہ وہ settle down ہو جائے جب پانی کھڑا رہتا ہے control ہوتا ہے اپنے رکا رہتا ہے تو وہ settle ہو جاتے ہیں مادے جو ہوتے ہیں گندے اور یہ sed کے نوٹ آ گیا کہ sed is flexible یہ flexible ہے having a number of ways to provide a great drainage اور یہ بہت سارے اس کے پاس نئے طریقے ہیں کہ یہ اچھے طور پر ہمیں drainage provide کر سکے تو یہ اس لئے یہ سارے اس کے فائدے اس کے بعد آ جاتا ہے کہ traditional approach کیا ہوتی تھی ہماری traditional approach ہوتی تھی کہ surface water is conveyed away from over cities and towns are quickly explosible اب پانی جس طرح بارش آئے فورا ہمیں ہوتا تھا کہ پانی بھر نہ جائے run off نہ بن جائے کافی تو flood نہ ہو جائے تو اس وجہ سے ہم پانی فورا ہی surface کا جو ہوتا ہے وہ باہر نکال دیتے تھے town اور city سے تو وہ manage ہم کرتے تھے صرف کہ flood نہ آ جائے اور poor sanitation system سے بچنے کے لئے کہ sanitation ہمارا system fail نہ ہو جائے تو اس کو بچنے کے لئے اتنے flood جو ہم پانی کو ضائع کر دیتے تھے باہر بھیج جاتے تھے وہ traditional approach تھی لیکن یہ sud اس لحاظ سے بہتر ہے کہ یہ useful طریقے سے اسے use کرنے کا طریقہ بتاتا ہے اور sud triangle یعنی اس کے main جو aim ہے وہ کہہ سکتے ہیں آپ کے water quality increase کرنا quantity water کی increase کرنا immunity اور biodiversity increase کرنا آپ یہ principal design is dead the surface water runoff should be managed for maximum benefit ہم اس طرح design کرتے ہیں اس کے مطابق کہ maximum طور پر ہم اس کا benefit لے سکے اس water کا quantity کیسے increase ہوتی ہے اس کو صفائی کرنا اس کا quantity increase ہوتی ہے جیسے ہم control کر لیتے ہیں اس runoff کا سارا پانی کو ایک جگہ پھر سٹور کر لیتے ہیں تو وہ quantity ہم مل جاتی ہے پانی کے ہم جیسے ہوتی ہے جب پھلیٹر کر لیتے ہیں پھلیوٹر پھلیوٹر تو کیا ہے کہ ایمیلیٹ increase ہوتی ہے بار ڈیورسٹی ٹھیک ہے اس میں جانرو کے لیے نیچر کے لیے بھی ایک اچھا محول بن کے آتا ہے اب یہ اس میں ایک دکھایا گا کہ یہ دیکھیں یہ ہے نیچرل سسٹم جو تھا پہلے اس میں سارے درخت لگے ہیں اب اس پانی پانی گراؤنڈ وارٹ ریچارز ہو جاتا تھا میکسیمم تھا نیچرل ڈرینی سسٹم میں جو قدرت کا تھا اس میں میکسیمم گراؤنڈ وارٹ ریچارز تھا اور اپوریشن بھی میکسیمم ہوتی تھی ٹھیک ہے تو اس میں کیا تھا پانی یہاں پہ جا کے پھر اینڈ ختم ہوگی کم سے کم تو ریپیڈ اس میں رن آف کی سپیڈ بھڑ گئی اور پانی رکھے گا کم تو انفیلٹری کم ہوگا اور فیلٹریشن لو انفیلٹریشن ہو جائے گا اس میں گراؤنڈ وارٹ ریچارز کم ہو جاتا ہے اور اس کے بعد ایویپوریشن بھی کم ہو جاتا ہے تو یہ تھوڑا اربن کیجمن کا جو تریڈیشن میتھر تھا اس کے ڈیفرنس بتایا ہوا یہاں پہ اب یہ اس کے کچھ بینیفیٹ سارڈ کے تو اس کو دیکھ لیتے ہیں اس میں وہ کہتا ہے پہلا ہے کہ پانی کنٹرول کر خطرہ ختم کر دیتا اس کے بعد آجاتا ہے پانی سے صفائی کر سکتے ہیں اس کی قولیٹی کر سکتے ہیں اور نیچر اچھی ملتی ہے جب محول اچھا بنتا ہے نیچر کے قریب ہوتا ہے اس سسٹم تو پھر اچھا ایک سسٹینیبل انوائرمنٹ ملتا ہے نیچر کے لئے ایمینیٹی یعنی سہولیت ملتی ہے اٹریکٹیونس بڑھتی ہے ایریا کی ایریا خوبصورت ہوتا ہے اور ہیلڈی انوائرمنٹ ہوتا ہے پھر ایر قولیٹی یعنی کہ جب محول اچھا ہوگا بائیو ڈیوڈیویسٹی اچھی ہوگی تو ایر کی قولیٹی بھی انحاس ہوگی اس میں کم سے کم پلوٹنٹ ہوں گے تو قولیٹی انگریز ہوگی اس کے بعد جب ایر اچھی ہوگی ہوا قولیٹی اچھی ہوگی تو پھر تیمپریچر میں بھی ایفیکٹ آئے گا بیلڈنگ تیمپریچر کم سے کم ہو جائیں گے یہ سارے پلوٹنٹ اور ہمارے ان ویڈز کی وجہ سے ہی ہمارا جو تیمپریچر ہے وہ بھڑھتا جا رہا ہے دن پر گلوبل ہوارنے ٹھیک ہے تو یہ تیمپریچر کابو میں آئے گا اور کاربن ریڈکشن ہو جائے گی جب درخز زیادہ زیادہ بیوڈیوزٹی زیادہ ہوگی تو درخز زیادہ ہوں گے اور کاربن زیادہ یوز ہو جائے گی تو کاربن کی کمی ہو جائے گی یعنی کہ ریڈکشن ہوگی جو کہ اچھا ہے ہمارے پلانٹنگ کے لئے اور کرائم کم سے کم ہوں گے زیادہ سی بات پوزیٹیو نیچر ہوگی ساری تو بیوڈیوزٹی کی وجہ سے کرائم کم سے کم ہوگی ہماری ایکونومی بڑھے گی ایڈوکیشن سسٹم انوارمنٹ اچھا ملے گا تو ایڈوکیشن سسٹم بھی انہاس ہوگا انیبل ڈیویلپمنٹ ڈیویلپمنٹ ہوں گی ایڈویلپمنٹ اچھے ہوں گے گورنمنٹ گراؤنڈ وارٹ ری چارج ہوگا زائد سی بات ہے اور ہیلت اینڈ ویل بینگ ہیلت اچھے ہوگی اور کیونکہ زیادہ پلوٹنٹ پانی ساف ہوگا جتنا اتنا انوارمنٹ ہیلتھی انوارمنٹ ہوگا تو پمپنگ ویسٹ وارٹر اور ہم ایزی جتنا گراؤنڈ وارٹر زیادہ ہوگا اتنا ہم ویسٹ وارٹر جو ہے اس کو پمپنگ بہتر طریقے سے صفائی کر سکیں گے رین وارٹر ہارویسٹنگ تو پانی بارش کو جو پانی ہے وہ ہارویسٹنگ اچھے طریقے سے ہو جائے گا ری کرییشن ہو جائے گی اٹھیکٹیو پلیس پہ آنا پسند کرتے تو ٹوریسٹ زیادہ زیادہ آئیں گے اور ٹریفک کالمنگ ہو جائے گی ٹھیک ہے ریڈیوز ہو جائے گی اور ٹریٹنگ ویسٹ وارٹر اور ویسٹ وارٹر کو ہم پھر وہ جو ہوگا اس کو اچھے طریقے سے ٹریٹ کر سکیں گے اس کے انوارمنٹ میں رہتے ہوئے اس ٹرینے سسٹم میں تو یہ تھا اس کی بینیویٹ تینک یو